آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل کومنٹیٹرز اکیڈمی کا افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں تقی حیدر ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انگلینڈ نے جیت لیا ہے اور ایک جرنلسٹ ہونے کے ناتے میں اور بھی یوٹیوب چینل فالو کرتا ہوں اور اس میں کئی ایسے پاکستانی چینل ہے جن کو میں دیکھتا ہوں اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ان کی انیلیسس جس طرح سے پاکستان ہارا ہے انگلینڈ جیتا ہے ہر طرف باتچیت ہو رہی ہے لیکن یہ جو باتچیت ہے ہونی چاہیے لیکن یہ جو باتچیت ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ میں نے پورا میچ دیکھا اور جس طرح سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کو پاکستانی میڈیا دوارا اس پہ میں یہ ویڈیو بنانا چاہتا ہوں بہت سے ایسے میرے کرکٹ ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور جو میرے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کے مددے نظر جو ہے یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کو بھی جہوں وہ بتاؤں کی آپ کی جو میڈیا ہے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ اگر میں یہ بولوں کہ کیا یہ بیسٹ ٹو ٹیمز تھیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی فائنل کھیلا یس جس نے بھی یہ میٹ دیکھا گا ضرور کہہ گا کہ ہاں بھائی یہ دو بیسٹ ٹیمیں تھیں اگر میں کیا بولوں یہ بیسٹ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کف فائنل تھا اس میں سب کچھ تھا آپ کا تھوڑی لر بھی تھا اور ایفورٹس بھی تھے سب کچھ تھا آپ بھی کہیں گے ہاں بھائی اس میں سب کچھ تھا اب بہت سے بہت میں نے دیکھا کہ چینل پر لوگ بول رہے ہیں یوٹیوب چینل پر میں نے دیکھا کہہ رہتے کہ شاہین افریدی کو آپ نے بات تک کیوں روک کے رکھا میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے دو اور اس کے بچے ہوئے ہیں یا تو آپ کو ٹی ٹوینٹی کی سمجھ نہیں ہے یا تو آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں وہ ٹی دو جو اور بچا کے رکھے تھے باور آزب نے وہ آخری کے لیے تھے سترہ ور کے لیے اور انیس ور کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا پہلے کے لیے اب انفورچنیٹلی ان کی انجوری ہو گئی تو اس لیے وہ بول نہیں کر پا لیکن آپ کہہ رہے پہلے ہی ختم کر لیتے اچھا پہلے انجوری اگر آ جاتی پھر آپ کہہ دے دیکھو یار جو ہے ابھی کروا دیا اس کو بات میں کروانا چاہیے تھا تو آپ لوگ کی جو لوجک ہے نا سمجھ کے پڑے آپ کہہ رہے ہیں شاہین افریدی کو آپ نے پہلے کیوں نہیں کروایا ارے 137 رن پڑے ہوئے ہیں you should require at least two good ballers to defend that total in 17, 16th and 18th over 19th over اس لیے آپ نے شاہین افریدی کو بچا کے رکھا جو کہ ایک دم صحیح فیصلہ تھا unfortunately ان کی انجوری ہو گئی اور وہ جو ہے وہ نہیں کھیل پائے آپ کی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا ہے انگلینڈ نے بہت اچھا گیم کھیلا ہے میری ریکویسٹ آپ سے ہے ہاتھ جوڑ کر کے as a cricket fan میں یہ بولنا چاہوں گا کہ اپنی ٹیم کو back کرنا سیکھئے آپ جس طرح سے criticize کرتے ہیں ابھی تک تو مطلب جب وہ semi final میں نہیں آئی تھی جب وہ زمباوے سے آ رہی تھی آپ نے ٹیم کی ایسی تیسی کر دی پھر جیسے جیسے جو ہے semi final میں تب آپ نے واہوائی کرنا شروع کر دیا تب آپ نے رمیز راجہ کو کچھ نہیں بولا تب آپ نے بابا رازم کو کچھ نہیں بولا آج جب ورلڈ کپ وہ ہار گئے ہیں تب بابا رازم کے اوپر سوال اٹھا رہے ٹھیک ہے دو تین ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جس میں باتچیت ہو سکتی ہے کہ ہیرس کو اپر بھیجا ٹھیک ہے بہر بھیجا تو بھیجا کوئی سی اور کو بھیج سکتے تھے وہ بہت سی بہت ہو سکتی تھی باتیں لیکن ہیرس نے اس سے پہلے پروف کر کے دکھایا تھا افتقار نے بھی آئیرنی بنائے باتچیت ہو سکتی ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اس طرح کی باتچیت اور جس طرح سے فائنل ہوا ہے دیکھیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کے حساب سے ہوگی کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو شاید آپ نے جو پلان نہیں کر رہی ہوں گی لیکن اگر میں یہ بولوں کیونکہ پاکستان ٹیم نے بہت خراب کھیلا تو یہ غلط ہوگا انہوں نے ایک ٹکر دی ہے نسیم شاہ کی جو اسپیل تھی سٹوکس اس پہ سٹرگل کر رہے تھے وکیٹ ان کو ملنی چاہیے تھی وکیٹ نہیں ملی لیکن جس طرح سے پاکستانیوں نے بولنگ کری ہے انگلینڈ کو ایک ایک رن کے لیے رونا پڑا میچ پلٹا کپ آبی دیکھیں ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں میچ پلٹا کپ میچ تب پلٹا جب شاہین افریدی آؤٹ ہو گئے جب وہ ونجوری سے باہر چلے گئے پھر آئے آپ کی افتیکار وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ میچ وہی سے پلٹ گئے پھر آپ کے محمد وسیم آئے پھر وہاں پہ بارنٹریز پڑی وہی میں بولوں گا جس نے میچ دیکھا ہوگا وہ یہ بولے گا کہ جو درنی پوائنٹ تھا وہ شاہین افریدی کا انجرڈ ہونا تھا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کی بیسرن کمتے ہیں لیکن کیا اگر شاہین افریدی بولنگ کراتے ہیں تو پہلے ہی شاید وہ آؤٹ کر سکتے تھے تو یہ سب فیکٹرز بھی آپ کو انوالک کرنے پڑیں گے صرف کرٹیسائز کرنے سے گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا اپنی ٹیم کو بیک کرنا سیکھ کہ بہت اچھا انہوں نے جو ہے وہ میچ کھیلا ہے ٹھیک ہے جیتھار لگی رہتے ہیں کہیں گے کہ ہم تو انڈین میڈیا ہے ہم تو ایسا بول سکتے ہیں دیکھئے بھائی ساب ہم انڈین میڈیا ہیں مانتے ہیں لیکن ہم ایک اچھے کھیل کی قدر کرنا جانتے ہیں ہم آپ نے اچھا کھیلا پاکستان ٹیم میں بہت اچھا کھیلا میں پورا میچ دیکھا میں نے اور مجھے کوئی کمی نظر نہیں آئی ایک ایسا ٹی ٹی ورلڈ کپ جیسا ہونا چاہیے ویسے آپ کی ٹیم نے کھیلا ہے اپنی ٹیم کو بیک کری آپ کی ٹیم اچھی ہے انگلینڈ کو ایک بار سے پھر سے ودائی اور پاکستانی میڈیا اپنے کھلاڑیوں میں تھوڑی سے رہم کریے وہ کھیل کے آئے ہیں اچھا کھیلا ہے ان کو بیک کریے اور پھر ہار کے کئی چیزیں سیکھی جاتی ہیں آم شور وہ بھی سیکھیں گے thank you very much for watching